ایتماعت الدولہ کے مقبرے تو اس میں انہیں تمام باتوں کے علاوہ یہ بات جو ہمیں بہت اچھی لگی اور اپنے استعمال کی ہمیں لگی اس پروگرام کے لیے وہ یہ کہ انہوں نے اس عمارت یعنی ایتماعت الدولہ کے مقبرے کے اندرونی جو کام ہیں جو ڈیزائنز ہیں جو پیٹرنز ہیں جو موٹفز ہیں اس کے بارے میں جو خاص طور سے بڑا ڈیٹیل ان کا ایکسپرینیشن ہے اس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ سارے پیٹرنز اور ڈیزائنز وہ ہیں کہ جو بعد میں چکن کے کام میں اڈاپٹ کیے گئے ہیں لیکنہو کے خصوصاً چکن کے کام میں اور یہ بات ممکن بھی ہے کیونکہ یہ مقبرہ قریب سولہ سوٹھائیس میں بادشاہ جہانگیر کی بیگم نور جہان نے اپنے والد مرزا غیاز بیگ اور ان کی بیگم کے لیے بنوایا تھا جس میں وہ دونوں وہاں دفن ہیں آج بھی اگر اس عمارت کے جو اندرونی کام ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں اتنے بیل بوٹے جتنے ہریالی کے خوشے ہیں جو بالیاں ہیں جو گلدستے ہیں وہ بلکل ویسے ہی ہیں جو چکن کے کام میں آپ کو ملتے ہیں اور چکن کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ چکن کو سبسدہ فروغ ملا ہے نور جہان کے دور میں اور یہ ایرانی کلا ہے فارسی میں شاید چکن کے معنی ہیں جو لفظ چکین سے نکلا ہے جس کا معنی شاید سایہ ہے اور یہ سایہ اس لیے کہا جاتا تھا اس کام کو چکن کے کام کو کیونکہ اب تو چکن رنگین چیزوں پر بننے لگا ہے رنگین کا پروپر لیکن جو اوریجنل چکن کا کام ہے وہ ایک طرح کا جس کو کہنا چاہیے ہے کہ اپنے آپ میں بنا ہوا ہے کام کام ہوتا ہے یعنی سیلف کا کام ہوتا ہے سفین کا سفید کپڑے پر سفید داگوں کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے چکن کا کام تو پوری دنیا میں نایاب اور مشہور ہے خصوصاً لکھنو کا چکن کا کام نور جہان نے اس کو بہت فروغ دیا لیکن آپ کو جان کے اس بات پر تھوڑی سی حیرت ہوگی یہ بات بہت عام نہیں ہے کہ چکن کا کام کی شروعات لکھنو میں نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے کام کی شروعات جوتی وہ ڈھاکہ اور مرشید آباد میں ہوئی تھی ہوتے 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 یہ کام شہان عوض کے دور میں لکھنو پہنچا اور اتنا اس کو فروغ ملا کہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت ہی خاص قسم کی آٹ فارم بن گئی اور پوری دنیا میں چکن کا جو فیبرک پوک ہے وہ مشہور اور بہت زیادہ مقبول اور معروف ہوا اعتماد دولہ کے مقبرے کے بارے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اس کو بچہ تاج کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی کو دیکھ کر بعد میں آگرے کا تاج محل بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو مغل آرکیٹیکچر کا پہلا فیس تھا یعنی ہمائیوں کے مقبرے تک کا وہ فرس فیس کہا جا سکتا ہے اس میں سنگ مرمن یعنی سفید پتھر کا استعمال بہت زیادہ نہیں کیا گیا بڑی احتیاط سے کیا گیا پچی کاری کے لیے ان لے ورک کے لیے یا کچھ کہیں پر کچھ آیتیں لکھی ہیں یا قبروں کے لیے کیا گیا ہے لیکن عام طور پر پوری بلڈنگ جو ہے وہ سنگ مرمن کی نہیں ہے تو اس زمانے کی سب سے پہلی جو مغل بلڈنگ سنگ مرمن کی بنی ہے وہ ہیں احتماط الدولہ کا مقبرہ اس کو بچہ تاج کہتے ہیں اسی طرح ایک اور بھی تاج ہے جو بی بی کا مقبرہ ہے وہ بھی سفید رنگ کا ہی ہے جو آزم شاہ اورنگ زیب کے بیٹے نے اورنگ آباد بنائے تھا اپنی ماں کی دفن کرنے کے لیے جو ان کا مزار ہے وہ بی بی کا مقبرہ ہے وہ بھی سفید رنگ کا ہی ہے وہ بہت سکڑا ہوا سا ایک تاج مہل کی ایک ذرا جس کو کہنا چاہیے بہت بھونڈی سی نقل ہے جیسا آپ کبھی سفدرجنگ کے مقبرے جائیں ہیں دلی میں تو آپ کو جب دیکھیں گے آپ اس عمارت کو جیسے ہی آپ اس کے دروازے سے داخل ہوں گے تو عمارت کچھ بڑی بے تکیسی رکھتی ہے اس کا گمبت جو ہے وہ اس کی بیلڈنگ سے زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے اس بیلڈنگ کی مناسبت سے نہیں ہے اسی طرح سے بی بی کا مقبرہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جو اس کا جو جس کو کہنا چاہیے بیلنس ہے وہ تھوڑا سا ڈسپروپوشیمنٹ اور بگڑا ہوا لگتا ہے بارہ علیہ تو وہاں کی باتیں تھیں اب ہم آپ کو لکھنو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جہاں کا چکن کے سلسلے میں ہم نے ابھی آپ سے عرص کیا تھا یہ چکن کا کام جو ہے وہ صرف چکن کپڑوں میں یہ نہیں رہا ہے بلکہ اور بھی چیزوں میں اس کی جو پیٹنز ہیں جو موٹیوز ہیں ان کی اکاسی کی گئی ہے اس سلسلے میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں لیکن لوگ قریب سیتا پور زلے کی تحصیل اور ایک بڑا قصبہ ہے خیر آباد خیر آباد اب تو ایک قصبہ ہو گیا ہے بلکہ شاہی وقتوں میں خیر آباد ایک بڑی کمیشنری کے طور پر تھا اور عوض کا ایک بہت بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا یہاں پر ایک عمارت ہے مکہ درزی یا مکہ جمع دار کا امام بڑا اور قدم رسول اب یہ درزی کے نام سے یہ امام بڑا کیوں مشہور ہوا اس کے سلسلے میں کئی روایتیں یا بہت سی کروے دنتیاں اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ رائج ہیں کہتے ہیں کہ اب آصفت اللہ بہادر کو کسی نے دھاکے کی ململ کا کچھ کپڑا فیبرک پیش کیا تھا آصفت اللہ ذرا تنوتوش والے بادشاہ تھے ذرا ہیوی پاڈی تھی ان کی لہٰذا ان کے مناسبت سے یہ کپڑا تھوہا سا کم تھا تمام درزی بلائے گئے سب نے ان کی پہمائش اور ناپ لی اور سب نے یہ کہا کہ حضور اس میں آپ کا انگرکہ تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا پیشواز ہوتی تھی پیشواز تو بن جائے گا لیکن اگر آپ لیکن اس ہوئی تنگ ہوگی پوری مناسبت سے نہیں بنے گی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بادشاہ کے لیے کچھ بے تکا یا صحیح لباس نہ بنائیں تو سب درزیوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا خیر آباد کی رہنے والے مکہ درزی لکھنو میں بادشاہ کے توشی خانے میں ہیڈ ٹیلر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی بادشاہ کے دربار میں بہت رسائی بھی تھی لہذا اور درزی ان سے بہت جلتے بھی تھے اب سب کو یہ بہت زیادہ جستجو ہوئی کہ مکہ جو ہیں وہ اس طرح کا مناسبت کا لباس نہیں بنا پائیں گے بادشاہ کا اور یہ دربار سے روانہ کر دیا جائیں گے ان کو رخصت کر دیا جائے گا نکال دیا جائے گا لیکن صاحب مکہ ایسے کراماتی درزی تھے کہ انہوں نے صرف پیشوازی نہیں بنائی بادشاہ کی اس پنگ فیبرک سے بلکہ ٹوپی بھی اس میں سے نکال دی بادشاہ بہت خوش ہوئے اور ان کو بہت سے انعام دیئے اور خیر آباد کے علاقے میں ان کو کچھ زمین اور جہایت بھی انعائیت فرمائی تھے اسی جگہاں پر مکہ نے ایک امام باڑا جو ہے وہ تعمیر کروایا اور یہ امام باڑا اپنے آپ میں یوں تو ابت کے سارے امام باڑے بہت خوبصورت ہیں لیکن اس معنی میں بہت نایاب ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کی جو اپنا فند تھا اس کی چھاپ اس امام باڑے پر چھوڑ دی ہے یعنی اس کے در و دیوار پر جتنے بھی نقوش ہیں جتنے بھی ڈیزائنز ہیں چھتوں پر جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی بنی ہوئی ہیں وہ ساری ہے وہ لگتا ہے کہ چکن کی بیل بوٹے اور چکن کے ڈیزائن ہیں یہاں تک کہ امام باڑے کی چھت پر جو اب بہت بہت سیدہ ہو گئی بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں ہے اس پر نیلے رنگ سے جیسے چھاپے مارے جاتے ہیں چکن کے کام کے چھاپے جس کے اوپر آہ ہوتی کڑائی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے نیلے رنگ کے ہیں اب تک انڈیگو کلر کے امام باڑے کے اندر کے ڈیزائنز اور بیل بوٹوں اور جتنی بھی نقاشی اس کو دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بنانے والے کی یا تو بہت انسیت تھی چکن کے کام سے یا اس کا کوئی سلائی کڑائی سے کوئی رشتہ رہا ہوگا مکہ درزی کا امام باڑا جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا کہ بہت ہی قسمہ پرسی کے عالم میں بہت ہی ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشنز بھی ہیں لیکن وہاں کے لوکل لوگ جو کنزرویشن آف ہیریٹیج سے بہت زیادہ آہ تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کی بہت اس میں دلچسپی ہے انہوں نے ایک ہیریٹیج باڑ بھی وہاں آرگنائز کیا تھا اور اب اس کو اے ایس آئی نے شاید اپنی دیکھریک میں لے لیا اور ایک پروٹیکٹڈ مونیمنٹ ڈیکلیئر کر دیا سیتا پور کا خیراباد قصوہ جو ہے وہ مکہ درزی کے امام باڑے کے علاوہ ایک اور چیز کے لیے مشہور ہے وہ وہاں کی دریان خیراباد کی دریوں کا کام پورے ہندوستان میں دور دور تک جانا اور پہچانا جاتا ہے ایک اور نام خیراباد سے جلا ہوا ہے اور وہ ہے فضل حق خیرابادی فضل حق خیرابادی صاحب اٹھارہ سو ستاون کے ایسے مجاہد دے آزادی تھے ایسے بڑے فریڈم فائٹر تھے جن کو انڈمان جیل میں رکھا گیا تھا اور ان کی وفات ان کا انتقال یا ان کے ادھیان جو ہے وہ انڈمان جیل میں ہی ہوا وہ معافی وغیرہ مانگ کے وہاں سے واپس نہیں آسکے فضل حق صاحب کے اوپر یہ الزام تھا انگریزوں کا کہ انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی تھی اس میں لوگوں کو اکسایا اپنے آرٹیکلز اور اپنے اپنے تقریروں اور باشنوں کے ذریعے سے اس لئے انگریزوں کی آنکھوں کی کرکری تھے فضل حق اسی لئے ان کو خیراباد سے نکال کر انڈمان بھیج دیا گیا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے عبارتوں کے ڈیزائن اور موٹس پر اور کاری گری کا اثر کا ذکرم نے آپ سے ابھی کیا اعتماد الدولہ کے مقبرے کو لے کر ایک بات اس جگہ پر کہنا اور ضروری ہے وہ یہ کہ جو مشہور دنیا میں کام ہے لکڑی کا کام وہ سہارنپور کا ہے جو آگرہ کے قریب ہے جانکال لوگوں کا کہنا ہے کہ سہارنپور کے کام میں جو موٹس جو ڈیزائن ملتے ہیں خاص طور سے ان کی جو جالیاں ہیں اور جو ان کا جس کو کہنا چاہیے کنگورے دار جو درنما کچھ وہ سنگھ حسن سا بناتے ہیں وہ سب جو ہے وہ تاج محل کے ڈیزائن سے لیا گیا ہے یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے اس پر کسی نے پہلے کبھی شاید آپ کو بتایا بھی ہوگا یہ کس طرح سے آگرہ کے تاج محل کے جو ڈیزائنز اور موٹس ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہیں سہارنپور کے ووڈ ورک پر لکھنو کے ٹنڈے کوابیت تو مشہور زمانہ ہے یعنی لکھنو کو نام آتے ہی فوراں ذہن میں خیال آتا اور زبان پر ایک ذائقہ جو ہے وہ مچل جاتا ہے وہ ہے ٹنڈے کے کوابوں کا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بھی ٹنڈے بہت مشہور ہیں وہ ہیں ناکپور کے ٹنڈے گلگلے والے شہر ناکپور کے صدر علاقے کے قریب حاجی صاحب لپ لپ کی ایک دکان ہوا کرتی تھی جس میں پکے ہوئے قدو اور گل اور اس کے ساتھ اور بھی جو آٹا یا میدہ جو ملاتے ہوں اس کے گلگلے ملتے تھے جو بہت مشہور اور بڑے پاپلر تھے پورے ویدہرب ریجن میں ناکپور کے آس پاس کے پورے علاقوں میں گلگلے یوں تو اور اس میں وہ گل ملاتے تھے یوں تو گلگلوں کے لیے کہاوت ہے کہ گل کھائیں اور گلگلوں سے پریز یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ گلگلے جو ہیں وہ گل سے ہی بنتے ہیں لیکن اون گلگلے جو ہیں وہ گل سے نہیں بنتے ہیں بلکہ وہ شکر سے بنائے جاتے ہیں اور لکھنو میں گلگلوں کا چلنج مبارک شب ان کی طرح سے مانتے ہیں شادیوں میں جو رجگے ہوتے ہیں اس میں گلگلے پکتے ہیں کوئی خوشی کا کام ہوتا ہے تو مسجدوں میں تاق بری جاتی ہے گلگلوں سے بچوں کی سالگرہ میں بھی گلگلے پکا کرتے تھے تو ایک تو ہیں لکھنو کے ٹنڈے قوابی یا قوابی ہے اور دوسرے ہیں ناکپور کے ٹنڈے گلگلے والے اور یہ معلومات ہم کو دی ہے ناکپور کے ہی عبد الرحیم قریشی صاحب نے اسی کے ساتھ اب آج کے اس اپیسوٹ کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہے ہیں اپنے دوستوں سے اس کو شیئر بھی کریں اور بہتر ہوگا کہ آپ اسے یوٹیوب پر دیکھا کریں اگلے ہفتے آپ سے یا اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بیجیں اور بیل کا آئیکن دبانا آپ نہ بھولیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ٹائم نہیں ملتے رہے ہیں اگلی مرتبہ تک کے لیے اجازت خدا حافظ آداب